ماباپ بڑے ہو رہے ہیں کوئی تربیت نہیں کوئی ڈسٹیپلین نہیں آپ جانتے ہیں ایک واقعہ میں آپ کی سماحاتوں کے حوالے کروں غالباً میں جرمنی سے آ رہا تھا فلائٹ کے اندر بیٹھا ہوا تھا میرے بازو بھی ایک فیملی بیٹھی ہوئی تھی اس فیملی کے اندر ایک خاتون اس کا شوہر اور ایک ننہ سا بچہ تھا اور چائلڈ میل ماں نے منگوایا بچے کا کھانا فلائٹ کے اندر بچے کا جیسے ہی کھانا آیا ایک لقمہ موں میں رکھنے سے پہلے بچے سے کہتے بیٹے بولو بسم اللہ بچہ بولتا بسم اللہ بچے کے موں میں ماں لقمہ رکھتی اس کے بعد بچے سے ماں کہتی بول بیٹا الحمدللہ تو بیٹا کہتا الحمدللہ ایک ایک لقمے پر ماں بسم اللہ شریف بھی پڑھا رہی ہے اور الحمدللہ بھی کہلا رہی ہے میرے اندر سیکھنے کا جذبہ ہے میں جاننا چاہا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے میں نے بچہ جب کھانا کھا چکا اور ماں کھلا چکی تو میں نے اس بچے کے باپ سے پوچھا کہ ذرا اپنی بیگم سے یہ پوچھ کے مجھے بتائیں کہ یہ بہن جو ہے وہ اپنے بچے کو ہر لقمے پر بسم اللہ اور الحمدللہ کیوں پڑھا رہی ہے تو اس عورت نے میری بات سمجھ لی اس کا شوہر جواب جو اس سے پہلے عورت جواب دیتی ہے حضرت معاملہ سب سے بڑا یہ ہے میں دیکھ رہی ہوں کہ آج کا مسلمان تنوں کھا لیتا ہے نہ بسم اللہ پڑھتا ہے نہ الحمدللہ پڑھتا ہے تو میں اپنے بچے کو ہر لقمے پر اس لیے بسم اللہ پڑھا رہی ہوں اور ہر لقمے پر الحمدللہ اس لیے کہلا رہی ہوں تاکہ بڑا ہونے کے بعد شروع میں تو کم اس کم ایک بات بسم اللہ پڑھ لے اور آخر میں تو ایک بار الحمدللہ پڑھ لے اس ماں کی عظمتوں کو سلام جو ماں اپنے بچے کی تربیت میں اتنا فکر کتنی فکر کرتی ہے لیکن آج کی ماں سیریل دیکھ رہی ہیں بچہ دودھ کے لیے دو رہا ہے ماں کو فکر نہیں ہے تہلے کے لیے نکل رہی ہے بچہ چرپ رہا ہے ماں کو فکر نہیں ہے باپا بارے کے لیے نکل رہا ہے بچہ چرپ رہا ہے باپا فکر نہیں ہے سن لو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کلکم رائی و کلکم مسئولن عن رعیجتہی یاد رکھو ہر بچے کے بارے میں اس کے ماں باپ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے اس علاقے کے بچے آپ آپ کے بچے ایسے بند کر کے یہاں سے نکلیں کہ پوری دنیا میں ان کا نام ہو کیا آپ نہیں چاہتے کہ دس کے درمیان آپ کا بچہ بیٹھے تو آپ کے بچے کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس کے لئے وقت دیجئے اس کے پیچھے ٹائم صرف دیجئے یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کھانے پینے کے آداب بھی سکھانا یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے سکھاتے ہیں خود ہی کو نہیں معلوم تو کیا سکھائیں کیسے سکھائیں اب اگر کوئی یہ تصور کرتا ہو مولانا آپ کہہ رہے ہیں لیکن ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ کل کیا ہمیں کھانا ہے اس کی فکر ہے اب یہ ساری چیزیں کہاں سے کریں تو میں آپ کو بتاؤں غربت اتنی بھی نہیں ہے جتنی رسولِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دورِ پاک کے اندر صحابہ کے اندر تھی آپ طرح سوچو غزوہِ اہد میں شہید ہونے والے صحابہ کے پاس کفن بھی پورا نہیں تھا آپ جانتے ہیں کہ آج سیدو شہدہ سیدنا امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرتِ مصابی بن عمیر حضرتِ عبداللہ علیہ جاہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم کا جہاں مزارِ اگدس موجود ہے ان کی تدفین کے لیے کیا چیز تھی ایک چادت اوپر کا حصہ ڈھانکا جاتا تو نیچے کا حصہ کھلا رہتا تھا اور نیچے کا حصہ ڈھانکا جائے تو اوپر کا حصہ کھلا رہتا تھا آج مسلمان دنیا میں کہیں بھی مرے اسے پورا کفن تو مل جاتا ہے لیکن اس وقت یہ بھی نہیں تھا لیکن آپ جانتے ہیں آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو گھر گھر گھئی تھی چکی میں پیسے جا رہے تھے لیکن باوجود ایمان کا باپاہ ہے کہ دنیا کے نام سے کل بھی لرستی تھی اور آج بھی لرستی بھی نظر آتی ہے غربت کسی چیز میں رکاوٹ نہیں ملتی خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ تو دیکھیں اللہ اکبر میں اکثر کہا کرتا ہوں ایک غریب ایک مدد پہ دروش شریف پڑھیں اللہم صلی علیہ السجد ناو مولانا محمد معدن الجود والکرم والی با صحابہ بارک و صلی اللہ ایک غریب باپ اپنی بیٹی کو بیا کر گھر سے رخصت کرنا چاہے اور وہ یہ سوچے کہ میں نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو رخصت کروں خدا کی قسم دنیا میں آج ایسا کوئی بھی انسان نہیں ملے گا جو نبی کی سنت کے مطابق اپنی بیٹی کو بیدانہ کر سکتا وہ رسول رحمت صلی اللہ وآلہ وسلم جن کی لخت جگر قابل جنت کون رسول عظم مالک کونیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ جنت ان کی جنت کی نعمتیں ان کی وہ اگر چاہیں تو اپنی بیٹی کے لیے بھور کو زمین پر خدمت کے لیے اتار کر پیش کر سکتے ہیں لیکن بیٹی آتی ہے ہاتھ میں چھالے پڑے ہوئے ہیں سرکار گھر کا کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں یہ دیکھئے نہ میرے ہاتھ کوئی کنیز مجھے دے دیں تاکہ میرا ہاتھ بٹائے اور خدمت میں میرا ساتھ دیں اور بانچائیے میرے آقا کو اپنا غریب امتی یاد آگیا کہ کل میرا غریب امتی اگر اس کی بیٹی بھی اس کے پاس آئے گی اور آ کر کے کہے گی ابباجان مجھے کوئی کام والی دے دیجئے میں گھر کا کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں اگر آج میں نے میری بیٹی کو کنیز دے دی تو میرے امتی کو بھی اپنی بیٹی کو میری سنت پر عمل کرتے ہوئے کوئی کام والی دینی پڑے گی لیکن اگر میرے امتی کے پاس یہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا تو کیوں نہ میری بیٹی کو میں ایسی چیز دے دوں کہ میرا غریب امتی بھی اپنی بیٹی کو دے سکتا ہو فوراً خاتو نے جنت سے فرمایا بیٹی اگر تم کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں تو سنو تینتیس بار سبحان اللہ پڑھ لو تینتیس بار الحمدللہ پڑھ لو اور چونتیس بار اللہ وقت پڑھ لو تمہیں تھکا نہیں لگے گی آپ مجھے بتائیے ایک قریب باپ اپنی بیٹی کو دینا چاہے تو یہ دے کر رسول عاظم کی سنت پر عمل کر سکتا ہے ہم کیوں حضور کی زندگی کو بھول گئے ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاء کے تیمات کو کیوں پسے سے اس طرح میں ڈال دیا اور ہم نے اپنی زندگی کو دعی جوشات کے اندر کیسے گرفتار کر دیا بدلو اپنی سوچ کو